اسلام علیکم یوٹیوب ویلکم ٹو فریڈم ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ ایم سی بھی اسلامیک سے جو ہے وہ گاڑی کو نکلوا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان اکسات کے اوپر چاہے نئی گاڑی ہو پرانی گاڑی ہو آپ نکلوا سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل گاڑی کا صرف پندرہ پرسنٹ دینا ہے اور گاڑی آپ نے لے لینی ہے اور آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹھ کروڑ رو پر تک گاڑی کا کردہ لے سکتے ہیں جو بھی بہت زیادہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو اور آپ نے جو ہے وہ ایک سال سے لے کے ساتھ سال تک جو ہے اس کی چیزیں ہیں واپس کرنے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چیزیں ساری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایم سی بی اسلامیک سے جو ہے گاڑی نکلوا سکتے ہیں کیا شرائط ہوں گی کونٹی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سپسکرائد کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ہم اس وقت موجود ہیں ایم سی بی اسلامیک بینگ لیمیٹڈ کے افیشل ویب سائٹ کے ا اوپر جس میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شرعی لحاظ سے کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو صحیح مل جائے گی مطلب اسلامی حصولوں کے مطابق بھی ہے کمپیٹیٹیو کافل ریٹس ہیں اس کے مطلب دوسرے بینکوں کی نسبت جو ہے آپ کو یہاں پہ ریٹ اچھا مل جائے گا اور فیننسنگ تینیور جو ہے وہ ایک سال سے لے کے ساتھ سال تک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس میں آپ نئی گاڑیاں بھی پچیز کر سکتے ہیں یوز گاڑیاں بھی پچیز کر سکتے ہیں اور ا پورٹیٹ گاڑی بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم تھوڑا نیچہ جاتے ہیں ان کی ساری باقی ڈیٹیل جہاں پہ آپ مل دیکھ سکتے ہیں جو ایلیجیبل کرائیری ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو منیموم منتلی نیٹ سیلری اگر آپ سیلری لیتے ہیں جوب کرتے ہیں تو آپ کی چالیس ہزار روپے جو ہے وہ ہونی چاہیے ایک بندے کی ٹھیک ہے اور اگر آپ بزنس وغیرہ کرتے ہیں ی یا ایلیجیبل ہیں تو آپ کی پچاس ہزار روپے جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے منیموم ایج روکائرمنٹ جو ہے آپ کی کم از کم اکیس سال ہونی چاہیے اور میکسیمم جو ہے آپ کی تقریباً پینس سٹھ سال ہونی چاہیے اگر آپ سیلریڈ ہے لیکن اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو ستر سال ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں مطلب کتنی لیندھ ہو چکے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جواب کرتے ہیں تو منیموم تین مہتھ جو دو تین مہینے آپ کو جو ہے وہ جواب کرتے ہوئے ہوگی ہو اور اگر دو بزنسمن ہے تو آپ کو تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو جانا چاہیے کاروبار کرتے ہوئے ٹھیک ہے دوستو یہ لوگ جو ہیں وہ اس گاڑی کو لینے کے لیے اس لون کو لینے کے لیے الیجیبل ہوں گی اب آگے آجاتے ہیں فیچرز اس کے کیا کیا فیچرز ہیں مطلب اس لون میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی کیا کیا فیسائلٹیز ہوں گی وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہے فائننسنگ اب تو آپ جو ہیں وہ ڈیڑھ کروڑ روپے تک کا جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں نئی گاڑی لے سکتے ہیں پرانی گاڑی لے سکتے ہیں اس کے بعد فینینسنگ ٹینیور جو ہیں وہ آپ کو ایک سے سات سال کے درمیان میں مل جاتا ہے مطلب آپ ایک سال سے لے کے سات سال کے اندر اندر کی قصتوں کو واپس کر سکتے ہیں option to purchase new use local as the last imported کا آپ کے پاس option ہے کہ آپ نئی گاڑی لے سکتے ہیں پرانی گاڑی لے سکتے ہیں local لے سکتے ہیں یا imported گاڑی بھی آپ لے سکتے ہیں آگے بعد کہا لیتے ہیں کہ financing up to 85% کے bank جو ہے وہ آپ کو تقریباً 85% financing دیتا ہے مطلب آپ نے صرف 50% دینا ہوتا ہے دے کے آپ نے گاڑی لینے تو 85% جو ہے اس ٹائن آہ بینک دیتا ہے جو کے بعد میں آپ نے اپنے آہستہ آہستہ کر کے واپس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے equal monthly installments ہیں ان کی مطلب جتنا ابھی آپ کرزہ لیں گے وہ آپ کو distribute کر دیں گے ایکوال monthly installments کے اندر اندر جو ہیں اس کو distribute کر دیں گے اور آپ ہر مہینے ایک جو specific amount ہوگی وہ آپ دیں گے ٹھیک ہے ایم آئی بھی offers competitive uh valuable rates pricing کے جو یہ بینک ہے باقی نصف بینکوں کی نسبت جو ہیں آپ کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے آہ اس کے بعد three months kaboor plus fix separated آہ جو ہے وہ ranging آہ جو آہ from three point two seven point zero for new local assembled اور سب کارڈیوں کے لئے جو آپ کو three months کا جو ہے وہ کبور اس پر لگے گا جو کہ ہے three point five percent two five point five percent جو وہ fix جو ہوگا وہ اس پر three point five بھی ہو سکتا ہے seven point zero بھی ہو سکتا ہے لیکن three months kaboor میں جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی zero point five leaves rate form for miv branch جو referred case ہوں گے مطلب ان کے لئے leaves ہوگا کہ وہ zero point five percent جو ہے ان کے لئے leaves پر دی جائے گا اگر وہ refer وغیرہ مطلب کوئی بندہ refer کرتا ہے تو اس طرح صورت میں جو ہے آپ کو zero point five کا جو ہے leaves مل جائے گا comprehensive motor vehicle تقافل coverage اس میں جو ہے آپ کو تقافل مل جائے گا جو کہ آپ کی ساری جو موٹر کے comprehensive جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہو جائیں گے کہ مطلب خودانہ خاصتہ آپ کی گاڑی جو ہے کہیں خرار ہو جاتی چوری ہو جاتی ہے یا کوئی ٹکر وغیرہ جوتی ہے تو تو بینک جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا تو وہ یہ اس میں بھی انکلوڈ ہوگا competitive تقافل ریٹ ہے مطلب باقی لوگوں سے جو ہیں وہ باقی بینکوں سے جو ہے وہ آپ کو competitive ملے گا مثلا سستہ تقافل مل جائے گا option to finance a second car مطلب آپ اگر آپ اس بینک سے دو دو گھڑیں بھی لے سکتے ہیں مطلب ایک گھڑی آپ نے لے لی ہے تو دوسری گھڑی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے option for early buyout کے آپ جو ہیں وہ شروع شروع میں ہی جلدی جتنا جلدی اگر مثال کے طور پر آپ کسٹیں دے رہے ہیں ہر منت ایک specific لیکن آپ کے پاس جو ہیں ایک دم پیسے آ جاتے ہیں کہ ہر میں کچھتے ہیں ایک ہی دفعہ اتار سکتا ہوں تو آپ کو بھی ایک ہی دفعہ میں بھی اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے processing fees payable only upon approval کے آپ جو fees charging fees لگے گی وہ آپ کے اوپر وہ جب آپ کا approval ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو fees دینی پڑے گی other charges جو ہیں وہ آپ کے پر لگیں گے داری بعد کوئی بھی مزید charges کاغذات وغیرہ گئی یا کچھ charges ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے bank جو ہے approval کے پاس لے گا vehicle delivery through bank approved authorized car dealers کے جو آپ کو bank کی طرف سے گاڑی جو ہے وہ دی جائے گی وہ authorized dealers ہوتے ہیں ہم گھر bank کے وہاں سے جو آپ کو لے کے دی جائے گی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں documentation کے ان کونسی چاہیے ہوگی مدھا کون کون سے کاغذات وغیرہ آپ کو جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو ID card چلاتھی card کی جو ہے وہ copy چاہیے ہوگی دو passport size resident colored photograph دو passport size کے آپ کو جو ہے وہ تصویریں چاہیے ہوگی bank statement چاہیے ہوگی چھے منت سے لے کے ایک منت کی اس کے بعد salary slip جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی اور مطلب آپ job کرتے ہیں تو salary slip چاہیے ہوگا اور اگر آپ business کرتے ہیں تو آپ کو business کا proof چاہیے ہوگا documentation چاہیے ہوگی یہ آپ کو جو ہے union سے مل سکتا ہے جہاں بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا اور اگر job کرتے ہیں تو یہ آپ کو office salary slip مل جائے گی اب بات کر لیتے ہیں for MIB branches مطلب جو آپ referred caret ہوں گے یا جو اس ان کے برانچوں میں کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ proof دینا پڑے گا کہ جو ہے وہ بارہ منت سے جو ہے وہ relationship میں ہے مطلب اس جو بینک میں job کر رہے ہیں تو اس کی صورت میں ان کو certificate بنوانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ساری چیزیں تھی اس کی details ہی اب باری آ جاتی ہے کہ آپ اس کو apply کے سارے کرتے ہیں تو آپ نے simple جو ان کے bank کو visit کر لینا ہے اور bank جو ہے وہ آپ کس طرح سے ڈھوڑیں گے آپ نے simple یہاں پہ branch locator کے اوپر کلک کریں گے جیسے اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ select city ہو جائے گا آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ یہاں سے سارے تقریباً already بہت زیادہ cities ہیں آپ کسی کو بھی جو ہے وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں مثال کے دور میں اسلامباد میں تو اسلامباد کو select کر لیا اس کے بعد جو ہیں یہاں پہ ساری ساری جو ہیں وہ آپ کو bank branches جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے کہ جتنی بھی اسلامباد میں branch ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے simple کسی کو بھی branch کو select کر لیا تو select کرنے کے بعد جس کو کریں گے جو جو اس کی ساری address چیزیں number phone number سارا کو جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس طرح آسانی سے جو ہے وہ اس branch کو visit بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے نزدیک branch ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ان کو call بھی کر سکتے ہیں اور direct جو ہے وہ ان کے bank بھی جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ گاڑی لینی ہے یا اس طرح سے جو بھی آپ سے مزید details جانا چاہیں وہ آپ کو ساری کی ساری جیوں ہیں وہ یہ بتا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو میرے خیال سے میں نے تقریباً ساری چیزیں آپ کو complete details سے بتا دی ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ چیز مشکل لگ رہی تو آپ مجھے comment section میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے شاید کوئی جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے گاڑی لینا چاہ رہا ہوتا وہ گاڑی لے سکتا ہے آسانک ستا کہ اس کو پتا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ان میں ہیں تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرے 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 کلازمی شیئر کیجئے تو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ